السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین آج کی اس لائف کلاس میں انشاءاللہ سورة البقرہ کی آیت نمر 110 اور 111 تجوید کے ساتھ سیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیم السلات وآتو الزکاہ واقیم الس قوف سات پر پڑھیں گے یام ادہ ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے صالات کھڑی زبر ایک علف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنی ہے دو کھڑی حرکات ہیں ایک ایک علیف کی مقدار میں کھنچ کر پڑیں گے وفقی صورت میں ہاں ساکن پڑا جائے گا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهَ وَمَا تُقَدِّمُوا علف مددہ وَو مددہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھنچ کر پڑیں گے قاف پر پڑیں گے لِأَنفُسِكُمْ نُون کا اخفہ ہوگا آگے میم مشددت ہے غنہ کرنا ہے مِنْ خَيْرٍ نُون کا اظہار ہوگا خوا پر پڑیں گے خیالین ہے تنوین کا اخفہ ہوگا تَجِدُوهُ وَو مددہ ایک علف کی مقدار میں کھنچ کر پڑیں گے عِندَ اللَّهَ نُون کا اخفہ ہوگا یہاں بھی اللہ کا نام ورعلام دال والی زبر کی وجہ سے پر پڑیں گے ہاں ساکن پڑھنا ہے وَفْقی صورت میں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اِنَّ اللَّهَ نون مشدد ہے غنہ کریں گے اللہ کا نام ورعلام نون والی زبر کی وجہ سے پر پڑیں گے بِمَا تَعْمَلُونَ الْف مَدَّ وَا مَدَّ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑیں گے بصیر سات پر پڑیں گے یا مَدَّ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑیں گے وَفْقی صورت میں را ساکن پڑیں گے اور را ساکن بریک پڑنا ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا وَقَالُوا قَاف پر پڑھیں گے علف مددہ وَا مددہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِدْغَام مَعَلْ غُنَّةَ ہوگا دال ساکن ہے قلقلہ کریں گے خواب پر پڑھیں گے جَنَّةَ نون مشدد ہے غنہ کرنا ہے إِلَّا مَنْ كَانَ علف مددہ دو ہیں دونوں ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے نون کا اخفہ ہوگا حودن وَا مَددہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے تنوین کا اظہار ہوگا اَوْ نَصَارَا اَوْ وَاولِينَ ہے سَعَادْ رَاپُرُ پڑھیں گے دو کھڑی حرکات ہیں ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَهُودًا اَوْ نَصَارَا تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ علف مددہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے ملانے کی صورت میں میم کا اظہار ہوگا تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ هَا تُو قَوْف پُر پڑھیں گے علف مددہ واؤ مددہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے بُرْحَانَكُمْ رَا سَاقِن پِشْلَ حَرْف پیشْ وَلَا پُر پڑھیں گے علف مددہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے میم کا اظہار ہوگا اِن كُنتُم دو نون ساقِن ہے دونوں پر اخفہ ہوگا میم کا اظہار ہوگا صَادِقِين صَادِقِينَ صَاد پُر پڑھیں گے کھڑی زبر یا مددہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے قوف بھی پر پڑھنا ہے وفقی صورت میں نون ساقِن پڑھیں گے قل ہاتوا برہانكم ان كنتم صادقین قل ہاتوا برہانكم ان كنتم صادقین وَقَالُوا لَنْ يَدْخُنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ان كُنتُم صادقین وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ان كُنتُم صادقین اب آج والا سبق ملا کر پڑھیں گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَا تُوبُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ